مقامی سطح پر ترقیاتی کام پوری چوکسی اور ذمہ داری کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے کسی بھی قسمی کی پریشانی نہ ہو اس لیے پنچائد سطح پر ہو رہے کام کا وقتاً فوقتاً معاینہ کیا جائے آئیے آسان زبان میں سمجھتے ہیں کہ معاینے سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں ضروری ہے معاینے کا مطلب ہے مشاہدہ کرنا کسی قسمی کے واقعے کو سمجھنا اور ضرورت کے مطابق واقعے سے متعلق معلومات جمع کرنا اس کا بنیادی مقصد یہ معلوم کرنا ہے کہ جن مقاصد اور اصولوں کے ساتھ کسی کام کو ڈیزائن کیا گیا ہے وہ کام اسی طریقے سے ہو رہے ہیں یا نہیں پنچائد سطح پر ترقیات کاموں کی نگرانی کے بہت سے فائدے ہیں جیسے براہ راست متعالا معاینے کے ذریعے پنچائد سطح پر ترقیات کاموں میں پیدا ہونے والے مسائل کو براہ راست متعالا کیا جاتا ہے مہتات اور معروضی متعالا مشاہداتی کام غیر ضروری اور ستھی طور پر نہیں کیا جاتا ہے مشاہداتی کام کسی خاص موضوع کے گہرائے سے متعالے کے لیے کیا جاتا ہے جو پہلے سے تیشدہ اور یقینی مقصد سے متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ترقیاتی کاموں میں تزادات کا پتہ چلا ہے زمینی سطح پر واقعات کا معلوم ہونا مشاہدے کی طریقے کار کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ محقق اپنی حواظ کا بھرپور استعمال کرتا ہے اپنی سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے وہ واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اپنے مو سے دوسرے لوگوں کا رد و عمل جاننے کی کوشش کرتا ہے اور کانوں سے لوگوں کے عمل یا سوچ کو سنتا اور مرتب کرتا ہے شواہد اکٹے کرتے ہیں اور پھر ان شواہد کی بنیاد پر رپورٹ تیار کرتے ہیں سائنسی جذبے مشاہدے کا طریقہ سائنسی جذبے سے بھرا ہوا ہے اس میں سائنسی طریقے کار کا پورا خیال رکھا جاتا ہے پنچائد کے نمائندے صرف ان واقعات کو مرتب کرتے ہیں جو براہ راست نظر آتے ہیں نہ کہ سنی سنائی باتوں پر مشاہدے کے طریقہ کار کا مقصد کسی خاص واقعے کے بارے میں وجہ تعلق قائم کرنا ہے مشاہدے میں نہ صرف واقعے کو دیکھ کر بلکہ اس واقعے کے رونما ہونے کی وجہات جاننے کی کوشش بھی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے پنچائد کے علاقے میں گڑھ بڑھ کی جڑھ تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے گروپ رویہ کا متعالی گروپ کے رویہ کا متعالی کرنے کے لیے مشاہدے کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے یہ گروپ کے رویہ کے متعالی کے لیے ایک بہترین طریقہ کار ہے آسان طریقہ کار مشاہدے کا عمل نگرانی کو آسان اور آسان بناتا ہے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقوں میں سے معیرے کا طریقہ بہت ابتدائی اور آسان ہے مفروضوں کی تشکیل میں تجربات پنچائد کی نمائندوں کو بھی مشاہدے کے وقت بہت سے نئے تجربات حاصل ہوتے ہیں وہ کئی نئے واقعات اور شواہد کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں یہ حقائق آنے والے کام کے لیے مقروضی کی تشکیل میں معاون ہے سائنسی متعالی پنچائد کی نمائندیں خود ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اس طریقے سے حاصل کردہ ڈیٹا میں کافی اعتباد پایا جاتا ہے اس کے علاوہ ان حقائق کی بھی تصدیق کی جاتی ہے جس طرح سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں تحقیقی مواد کو جمع کرنے کے لیے مشاہدے کا طریقہ بہت مفید اور بہتر طریقہ ہے موسیقی